ایرے دوستو اس وقت ہے آپ کا ایک نئے سنڈے کیو اینے میں یہ اس طریقے کا ریکارڈڈ کیو اینے بنانے میں بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بچوں کی بھابنائیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور ایک شورٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بہت سارے جواب مل جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہم لوگ لائیو کرتے ہیں تو بہت لمبا لائیو ہو جاتا ہے اور بعد میں دیکھنے میں بچوں کو دکت ہوتی تو آج اس کیونے کے اندر بہت سارے کوشن کا ریپلائی کرنے کی کوشش ہے چلیے شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے سارے جواب دینے کی پہلا کوشن ہے وہ کیا ہے دیا چوہان جی نے سر فیجکس کرا دیجئے سر کچھ بھی نہیں پڑا ابھی تک تو دیا جی آپ کو کے بھل ایک کام کرنا ہے اپنا ایک چینل ہے بی ڈیک ایڈین بی ایس سی میرے وائی ٹھیک ہے کہاں پہ ہے دیا جی یہی ہے ٹھیک اپنا یہ یوٹیوب پہ ہی چینل ہے لگ بک ستر ہجار کے قریب اس پہ بھی سبسکرائیورز ہیں ٹھیک ہے اس پر ہم فیجکس کے کلاسز لے کے آ رہے ہیں ہم بھروسہ دلاتے ہیں کمپلیٹ فیجکس آپ کو کرا کے دیں گے کورس کمپلیٹ کرا کے دیں گے کیونکہ اگر آپ ایم جے پی آ رہی ہو بغیرہ سے تو نومبر سے پہلے کچھ نہیں ہونا ہے ابھی بچے ہوئے ستمبر کے پندرہ دنوں میں بہت بڑی بات نہیں کر رہے لیکن ہاں 20-22 ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جو بھی سمیسٹر کے کلاسز ہم وہاں پر لے کے آ رہے ہیں تو بلکل بھی ڈرنا نہیں ہے اس چینل کو فالو کریے اور فیجکس پڑھنا سٹارٹ کریے بھائی ٹھیک ہے آکانچہ جی کہا رہی ہے سر فرس سمیسٹر کی مہت کی کلاس پلیس 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 سر اتنا پلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا چینل ہے بی ڈیکیڈین لرننگ ہب سر جی سارے فیچرڈ میں لگے ہوئے ہیں بی ڈیکیڈین لرننگ ہب پر انچکہ نے اور پلس ہم نے بھی کچھ ویڈیوز بنائی تھی سٹارٹنگ میں مہت کی تو پوری ایک پلیسٹ بنی ہوئی ہے 101 ویڈیوز کی کمپلیٹ پلیسٹ ہے بھائی ٹھیک ہے اسے دیکھ سکتے ہو ساتھ میں خوش خبری آپ کے لیے بچے کرتے ہیں سار important لے کے آ جائیے مہت کے تو بھائی 9 ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں یہ ویڈیو آپ کو کلیہ پرسوں سے مل جائے گی بھائی ٹھیک ہے پچھلے 3 سال کے میرے بھائی 3 کے 3وں پیپر انچکہ میں ہم نے حل کروا دی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو 9 ویڈیوز لائن سے مل جائیں گی بی ڈیکیڈین لرننگ ہب پر تو اب اس چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا یہاں پر آپ کو اتنا کونٹنٹ مل جائے گا باقی اپلیکیشن پر مہت ریکشو نیانے میں روپے میں کورس ہے وہاں پر 70 plus recorded ویڈیوز ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہو برنا 101 کے قریب free ویڈیوز سارا کورس کمپلیٹ ہے پلس یہ 9 most wanted ویڈیوز آ رہی ہیں انہیں آپ دیکھئے گا بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی بیکتی 3rd semester والا same condition ہے بس انچکہ امیم کی جگہ دیبیانشی میں وہاں پر پڑھاتے ہوئی نظر آئیں گی تو بی ڈیکیڈین لرننگ ہب پر نظر رکھئے جمہ داری لے رہا ہے بھائی بڑی آپ پر ہوگا آپ کا کوئی دکت بالی بات نہیں ہے سار جی ٹھیک ہے اس کے بعد سر بی ایسی پی سی ام first semester میں old and new playlist بہت ہی مست ہے بٹ سر بچے ہوئے topics کی ویڈیو بنائی بلکل بھائی لے کے آ رہے ہیں first semester جیسے کل سلیٹر رول بنایا تھا ٹھیک ہے تو لے کے آ ہی رہے ہیں دیکھتے رہیے بھائی کوئی دکت کی بات نہیں ہے رجت بھائی thank you comment کرنے کے لئے اس کے اثر آپ لکھناؤں میں ہیں کیا نہیں بھائی اس جینیس بھائی اچھا جو q&a کے لئے فوٹو ڈالا تھا وہ بڑے امام بڑا کا تھا ٹھیک ہے جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھول بھولیا کہتے ہیں اس کی چھت کا تھا ٹیرس کا تھا لیکن وہ ابھی کا نہیں تھا بھائی ٹھیک ہے کافی دن پہلے ہیں وہاں پہ گئے ہوئے تھے تورند کی تورند پرسنل پوشٹ بہت کم ہوتی ہیں نا کے برابر چاہے انسٹاگرام پہ ہو چاہے بھی یوڈیوب پہ ہو ساری کی ساری کیا ہوتی کریئر ریلیٹیڈ ویڈیوز ہم بناتے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہو کریئر سے ریلیٹیڈ بات چیت کرنا بھائی ٹھیک ہے تو انسٹاگرام پہ بی ڈگیڈین کو فالو کر لو اس بات کی گارنٹی نبی ہزار فالوارز کے بڑا قریب ہیں اس بات کی گارنٹی کچھ ایڈیشنل ویلو آپ کو جنور ملے گی وہ ناچنے کودنے میں ٹھیک ہے آپ کو انٹرٹینمنٹ ملتا ہے لیکن پیسے کمانے کے لیے تو بھئیہ لرنے ہی چاہیے تو بی ڈگیڈین کو فالو کر لی جگا بھائی ٹھیک ہے کرشنا بھائی کہہ رہا ہے سر آپ سی سی ایسی ایو کی بک کی ایمپورٹنٹ کوششنز کرا رہا ہے بھائی دیکھو سیلیبس ملالو سارے کوئی بھی یونیورسٹی ہو سب کے ایمپورٹنٹ لگ بک سیم ہی ہے تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے سیلیبس ملانا ہے اور اگر سیلیبس میچ کر رہا ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے بھروزہ کرو ہندہ دن طریقے سے پڑھتے رہو ہم جمعہ داری لے رہے پچھتر میں پچھتر کا پیپر کر کے آ جاؤ گے سر بی ایسی کے ساتھ کون سا کمپیوٹر کورس کرنا چاہیے سورج بھائی نے پوچھا ہے اس پر ہم نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے بی ایسی کے ساتھ کون سا کمپیوٹر کورس کریں بی ڈی کڈی نے اس پر لکھ دیا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ بھائی کون کون سے سافٹ ویئر آپ استعمال کر سکتے ہو ایک چیز یاد رکھو آنے والے ٹائم میں دیکھو بھائی اگر آپ گریب آدمی ہو تو ہم بتاتے رہتے ہیں کسی سافٹ ویئر پہ کام کلو ہے ایم ایس برڈ ہے ایم ایس آفیس ہے ٹھیک ہے کورل ڈراؤ ہے فوٹو شاپ ہے لیکن ایک بات یاد رکھو اگر تھوڑا سا پیسہ ہے بھائی ٹھیک ہے تو اے آئی آنے والے ٹائم میں پھٹنے والا اتنی بری طریقے سے ایکسپلوریشن ہونے والا ہے کہ بھائی چاہے وہ مسین لرننگ ہو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہم یہ پروپر آج ریل بنا کے ڈالیں گے یہاں بھی ڈال دیں گے اور انسٹرگرام بی ڈکڑن پہ بھی ڈالیں گے تو جا کے فالو کر لینا اس پر ہم ایک ڈیٹیل میں ریل بنا دیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا بھائی ٹھیک ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو بتائیں سائیبر سیکیورٹیس ریلیٹیڈ ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں ایک ریل الکسس پر بنا کے ڈالیں گے سر کلاس پوری کرا دیجئے بلیس بی ایسی تھرڈ سیمیسٹر کی پیش بلکل ہو جائے گی بھائی ٹینچن کی بات نہیں ہے سر ایم ایسی کمیسٹری برسز مایکرو بائیلوجی پر ایک ویڈیو بنا دیجئے بھائی ایم ایسی میں ہم زیادہ چھنڈ چھنڈ کرتے نہیں ہیں اس کا ایک بیسک کارانی ہے بھائی یا دیکھو سب سے پہلی بات نمبر ایک اتنا ٹائم نہیں ہے یار ابھی ہمیں ٹویلت پہ بھی کام کرنا پڑے گا پلس اتنا سارا کانٹینٹ پہلے فائلا ہوا ہے جلو جی واتنی والے ہم سے امید لگا کے بیٹھے ہیں موڈل یہاں اتنے تنوں سے رکھے ہوئے ہیں ان پہ بھی کام کرنا ٹھیک ہے پلس الگ سے بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں آف لائن کلاسز ہوتے ہیں تو ہم ایم ایسی سے چھنڈ چھنڈ نہیں کرتے ہیں وہ اور بھی ہم لوگ رسپیکٹڈ ٹیچرز ہیں آپ ان سے پڑھ لیجئے بی ایسی اور ٹویل کی جمعہ داری ہم پہ چھوڑ دیجئے بلکہ بی ایسی ہم پہ چھوڑ دیجئے ٹویل تو بھائی اپنا سنگ میں چلا دیتا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے سر نوکری کرنی چاہیے یا نوکری سر بتائیے سنیتا جی کہہ رہی ہے کہ نوکری کرنی چاہیے یا نوکری یعنی دونوں کے بیچ میں نوکری نوکری ہی لکھ دیا ہے بلکل نوکری کرنی چاہیے ہر آدمی نوکری ہی کر رہا ہے نوکری کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو اس سربیس کے بدلے کوئی پیسہ دے رہا اور آپ اس کے لئے کام کر رہے ہو تو ساری چیزیں نوکری ہی ہیں میرے بھائی نوکری کی طرح ہی سیریس ہونا پڑے گا جیسے یہ اپنا یوٹیوب چینل ہے بھائی کچھ لوگ کہیں گے وہ کسی کی نوکری تھوڑی کرتے ہیں لیکن میرے بھائی ایک بات بتاؤ ہم نوکری کی طرح سیریس ہو کے اس چینل پر کام نہیں کریں گے تو یہ چینل چلے گا نہیں چلے گا بھائی اسی طریقے سے یہاں پر آف لائن کوچنگ ہے کتنا بھی ہم کہتے ہیں میرا خود کا کام ہے لیکن ہمیں ایجا نوکر کی طرح لگ کے محنت کرنی پڑے گی وہ کہتے نہیں ہیں اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو بھائی گلام کی طرح محنت بھی کرنی پڑے گی تو اگر آپ بیجنس بھی کر رہے ہو تب بھی آپ کو کام اتنا ہی سیریس ہو کے کرنا پڑے گا جیسے آپ نوکری مکرت ہو بھائی تو نوکری تو کر ہی رہا ہے ہر بیکتی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کر ہی رہا ہے بھائی ٹھیک ہے کلدی بھائی ہیں انہوں تر پوڈکاسٹ بھی دیا تھا اچھا اس پر ریسپانس آ رہا ہے کیونکہ ان کی ایج بھی کم تھی ٹھیک اور لوگ ریسپانس کر رہے ہیں اچھی بات ہے کلدی بھائی کہہ رہا ہے سر آپ کا ہی پوڈکاسٹ آپ کے ہی چینل پر کبھا رہا ہے بھائی ہم اپنا ہی پوڈکاسٹ کیسے لے سکتے ہیں انہوں نے نیچے کچھ اور بھی لکھا اگر کوششن پوچھنے کے لئے کوئی ایویلیویل نہ ہو تو ہوسٹ کا کام میں کر سکتا ہوں جسٹ کڈنگ بلکل کلدی بھائی جلدی ملاقات ہوگی آپ کو بلائیں گے کیونکہ جو بھی بیٹکٹی پوڈکاسٹ کے لئے آ رہا اس سے ہم لوگ ریکوست کر رہا ہیں کی بھائی ایک کیوئے نے سیشن بھی وہ لے آکے بھائی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی یونیک کہان نہیں ہے آپ نے بھی کچھ کا رکھا ہے تو انسٹاگرام پہ ہمیں میسج کر رہے ہیں آپ پین کر دینا بھائی ٹھیک ہے اور سیلیکٹ کرتے ہیں بلاتے ہیں آپ لوگوں کو بھی بات چیت کرتے ہیں باقی کلدی بھائی سوچتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی پلان ہوا تو آپ کو بلائیں گے بھائی ٹھیک ہے تھرڈ سمسٹر جلو جی اور بوٹنی کی کلاسز لے کے آئیے بلکل یہ بھائی کون ہے ہمانشو مصرہ بھائی پندیت آدمی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے میری پوری کوشش ہم کچھ کلاسز آپ کو ضرور دیں گے بھائی ٹھیک ہے سر تھر سمسٹر کی باٹنی اور جلو جی بھی پڑھا دیجئے سر یہ کامنٹس بہت آرہا ہے اس پر کام کرنا پڑے گا بھائیہ کورلڈ را ان ٹائپنگ کے لیے آف لائن رننگ کیسے کریں جوب سلچ کیسے کریں آف لائن کچھ سمجھ نہیں آرہا انجلی جی پوچھ رہی ہے دیکھو کورلڈ را اگر آپ نے سیکھا ہے تو جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے پتا کرو آپ کے ایریہ میں کوئی پرنٹنگ پریس ہے دیکھو ہم جنون طریقہ بتائیں کیونکہ ہمیں اس فیلڈ میں بہت ٹائم ہو گیا ہے اگر آپ نے کورلڈ را سیکھا ہوا ہے تو اس کا جنون طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلے پتا کرو آپ کے ایریہ میں کوئی پرنٹنگ پریس ہے ڈائریکٹ طریقہ بتا رہا ہے بھائی ٹھیک ہے اب پرنٹنگ پریس دو طریقے کی ہوگی ایک جو بہت بڑے لیویل پہ ہوگی اگر آپ کے پاس دیکھوں انہیں کام تو چاہیے ہی چاہیے بھائی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار پہ وہ آپ کو ڈائریکٹ رکھ لیں گے کوئی دکھت نہیں ہے اگر نہیں بھی ملا تو کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈیجائنر رکھنے کی مولب سیلری دینے کی بھائی ان کے بس کی نہیں ہے تو اب آپ ان سے کیا کرو گے ان سے کہنا بھائی کوئی بھی کام ہوں ہمیں بھیدیا کرو تو اس طریقے سے آپ سو روپے ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے بینر کا ڈیجائن کرنے لگو گے دھیرے دھیرے ارننگ بننے لگے گی ایسے آٹھ دس لوگ اور ہر ایریے میں ہوتا ہے بھائی آئیسے آٹھ دس آدمی پکڑ لو کورلڈ را سے ارننگ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد کنیکشنز بنتے ہیں نیٹورکنگ بنتی ہے اور لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد ایسے بہت سارے کوششنز ہیں بھائی بہت سارے کوششنز ہیں سر جی نمست ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم بی اے سیکنڈ ڈیر میں ہیں سسی سیجل کی تیاری شروع کر دی ہے چھوٹی موٹی ارننگ کرنا چاہتے ہیں جس سے بکس بغیرہ کا کھرچہ نکل جائے ہم سوچ رہا ہے چھوٹے بچوں کو پڑھائیں لیکن ہمارے ہاں سوی بچے سکول میں پڑھنے والے بچے ہیں اور وہ بھائی ٹیچر سے سکول میں پڑھتے ہیں ٹیوشن بھی انہی سے پڑھتے ہیں دیکھو بھائی آپ گھر پہ گھر کوچنگ پڑھانے کی جگھانے میں لاؤ گے لوگ ہی خٹیں کرنے کوشش کروں گے نہیں ملیں گے بھائی ٹھیک ہے کسی کے گھر جا کے ایک دو گھنٹے تین گھنٹے جا کے پڑھایا ہو جا کے بھائی ٹھیک ہے ایک ایک دو دو تین چھوٹے چھوٹے بچوں کی ٹیوشنز پکڑھ لوں ہر ہزار ہزار ڈیڑھ 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 آپ کو مل جائیں گے آرام سے آپ کی ہر نہیں بھائی نکل آگی کتابہ تابہ بھر کا خرچہ نکل آئے گا بھائی ٹھیک ہے اس طریقے کے بہت سارے کوششنز لوگوں نے پوچھے کوششن جو ہے سر فیپ سمیسٹر کو کیا بھول گیا ہو نہیں بھائی فیپ سمیسٹر کو نہیں بھولے ہیں پروپر سیکنڈ پی پر ختم ہو رہا ہے ساری چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں سر بی ایسی فرسٹ انگلیس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہندی میں ایک جام بلکل دےو بھائی کوئی دکت بالی بات نہیں ہے جس میں آپ کا من ہو اس میں آپ دے سکتے ہو مردل بھائی کہا رہا ہے سر جی گورنمنٹ ایک جام سے گورنمنٹ جاپ سے کیسے بچا جا سکتا ہے بچنا نہیں اگر گھر کی حالت بہت خراب ہے تو کوشش کر کے ایک نوکری لے ہی لینی ہے میرے بھائی کیونکہ اگر کوئی بکلب نہیں ہے کوئی سکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو مہنت کرو ایک نوکری لے لو اس کے بعد پھر سوچتے رہو آگے کیا کرنا بھائی ایک بچے نے یہ کومنٹ پوچھا ہے کوششن پوچھا ہے کہ سر ہم پڑھنے میں ٹھیک تھاک ہی ہیں یہی تھمنے لگا دیں گے چلو ٹھیک ہے کہ ہم پڑھنے میں ٹھیک تھاک ہی ہیں زیادہ پڑھائی نہیں کرتے ہیں کیا بی ایسی کے بعد آئی ایٹی جیم بغیرہ کا ایک جام نکال سکتے ہیں کیا تیاری کر سکتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے ایک بات سمجھو آپ کے لئے جو سب سے بیسٹ طریقہ اگر آپ پڑھنے میں بہت اچھے ہو ہم نے ایو پی ایسی کے لئے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ پڑھنے میں بہت اچھے ہو تب ہی یہ ایک جام آپ کے لئے ہے اگر آپ کو پڑھنے میں مجھے نہیں آتا ٹھیک تھاک ہو ایوریج ہو کام چلنا ہے یہ تیاریاں آپ کے لئے نہیں ہیں ہم تھوڑے سے کڑبے ماسٹر ہیں لیکن اس پشت کہتے ہیں تاکہ تم جاگ جاؤ یہ جتنے بھی فیلڈ ہے یہاں پہ کامپیٹیشن اچھا کاسا ہے لیول پیپر کا بہت اوپر ہوتا ہے بہت بڑی بات نہیں کر رہا ہے کئی ماسٹر ایسا ہم بھی شاید اس پیپر کو پوری طریقے سے نہ ہلا پائیں جو انٹرنس پیپر ہوتا بھی ہے ہاں ہمیں پڑھاتا ہو اتنا ٹائم ہو گیا تو ٹھیک ہے ہم باقی لوگ کی طلعہ میں تھوڑا ٹھیک تھا کر دیں گے تو اکیڈمک اور کامپیٹیشن لیول میں فرق ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ یہ بات مانتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن اس بات کی گیرنٹی لے لو جب ہمارے ٹائپ آدمی سے بہت زیادہ پیپر نہیں ہلا ہے اتنا ٹائم ہو گیا ہے بھائی ٹھیک ہے ریالٹی بتا رہے ہیں کوئی بھیجتی والی بات نہیں ہے یار الگ الگ لیول ہوتا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے تو اس بجائے سے اگر آپ کہنا ہو ٹھیک تھاک ہے ماحول بنا دوگے بھائی ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس کو پرم ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا کیونکہ بہت سارے بھی کلب ہوتے ہیں ایم ٹیک کے لیے ٹھیک ہے کس طریقے سے گیٹ ایک جام بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کومنٹ کروگے تو ہم اس کو پر ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دیں گے کی بی ایس سی کے بعد آئی ایٹی وغیرہ سے کیا کیا پروسس آپ کے لیے ہو سکتا ہے بس آپ کو ایک اچھا سا پیارا سا کومنٹ کرنا ہے ڈیٹیل میں ویڈیو ہم آپ کے لیے بنا دیں گے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے بار ڈینکیو